جن کے زابطے ہم نہیں مانتے جن کے زابطے آئین کی پالا جستی تک جن کے زابطے قانون کی پالا جستی تک جن کے زابطے میں نے جن شروع تھا کروں گا ہو گئی ہے آج سے جن شروع ہو گئی ہے کنوال صاحب شیخ صاحب آمد خان صاحب کنوال صاحب کچھ متائیے گا کہ آپ نے تحریک کا آغاز کر دیا اسی بات یہ ہے کہ یہ جو ایمنٹ پیش کر رہے ہیں یہ آئین کی روح کے خلاف بس کوئی چیز بھی اگر آئین کے روح کے خلاف ہے تو وہ غیر آئینی ہے اور ہم اس کی پرزور مضبط کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے برکو اتجاد کریں گے اور اگر یہ ایمنٹ پاس کر لی جاتی ہیں تو پھر مقلاق کیا لحے عمل اپنائیں گے انشاءاللہ مقلاق آئین اور قانون کے دیرے کے اندر ہے کہ اپنا پورا اتجاد کریں گے تحریک چلائیں گے اور اس وقت تک تحریک چلائیں گے جب تک یہ آئے غیر آئینی اگر یہ حجت کیا پہلے انشاءاللہ 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 یہ اس پر کامیاب نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے وکلا جو ہے وہ میدان عمل میں آ چکے ہیں اور ان کے مطابق یہ ہے کہ کسی قسم کی جو غیر آئینی ترمیمی بل ہیں ان کے خلاف کو پاکستان بھر کے وکلا نے یہاں پہ تحریک کا آغاز کر دیا ہے سپریم کورٹ سے اور حامد خان گروپ کی جانب سے یہاں پہ جو ہے وہ وکلا کی یہاں جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے ہیں جہاں پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان بھر کے وکلا کو کال دے دی گئی ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں اور احتجاج کا جو ہے وہ ساتھ دیں اس وقت کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ براہ راست تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑی تعداد وکلا کی پہنچ چکی ہے اور وکلا نے اعلان جنگ کر دیا ہے تبلے جنگ بج گیا ہے اب حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا اقدامت کرتی کہ آئینی ترمیمی بل جو ہیں وہ ان حوالے سے کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اس وقت پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹہ پاکستان یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہ خاصل سی مناظر ہیں آپ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ آج کر نوازنے اور نوازنے کا وقت چل رہا ہے کہ میں آپ کو نواز ہوں آپ مجھے نوازیں قاضی فائضی صاحب کو نوازا جا رہا ہے یا قاضی فائضی صاحب نے جو نوازا تھا آپ کو اندازہ ہے کہ قاضی فائضی صاحب نے اپنے پیڈ اور بکاؤ اور اس طرح کے دو نمبر صحافیوں کو بلا کے سپریم کورٹ کے سامنے جو مقبرہ بن رہا ہے آئینی پاکستان کا مقبرہ لوگ جی سے کہتے ہیں ہمارے صاحب سپریم کورٹ کے ریپورٹر بھی یہی کہتے ہیں اور آنے والے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آئینی پاکستان کا مقبرہ بن رہا ہے اس بنتے ہوئے مقبرے کے سامنے آپ نے اپنے چند ٹاؤٹس کو بلا کے کہا تھا کہ بھائی جو کمیشنر راول پنڈی نے بیان دیا ہے وہ جو اٹھا ہے کہاں آپ نے انکوائری کرائی تھی کہاں آپ نے انویسٹیگیشن کرائی تھی آپ اپنی مرضی سے ایک فیصلے کرتے چلیں آپ اپنی مرضی سے جو بیان دے دیں اگر اس طرح آپ کی بات ہم مان لیں تو پھر لیاقت چٹھا کی بات بھی ہم مانیں گے اگر آپ کی بات اس طرح مان لیں تو پھر لیاقت چٹھا کو بلواؤ بازیاب کرا کے بلواؤ آج تک وہ غائب ہے اس بیان کے بعد بلواؤ اور اوپن کورٹ میں یعنی جو پوری دنیا دیکھے وہ ویڈیو اور لائیو ٹیلی کاؤسٹ بھی ہو رہا ہو اس میں آکے ثبوت مانگو اس سے ثبوت مانگنے کے بعد فیصلہ کر دو تو ہم بھی مانیں گے ہمارے وقلا بھی مانیں گے اور ہماری عوام بھی مانیں گی آپ اس طرح کی چیزیں نہ کرو میں آپ کو بتاؤں نوازنے والا کیا طریقہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ جسٹس صاحب عزت اماب جسٹس سردار تارک مسعود صاحب جن کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کیمرے پہ آپ کو بتا نہیں سکتا انڈری کارڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جج ہے جس نے ملٹری کوٹس کو علاؤ کیا تھا جس میں کہا تھا ملٹری والو آؤ آپ آ کے ان کا ٹرائل مکمل کرتے رہو ان کے اوپر ٹرائل چلاتے رہو اجازت دی تھی کس نے سردار تارک مسعود صاحب نے اس کو نوازا گیا کیا نوازا گیا ایک سال کی اور نوکری دے دی گئی ایک سال کا اور ایکسٹینشن دے دی گئی ایڈھاک عزم میں لائیا گیا اور ان کو کمپلسیٹ کیا گیا کیا آج تک جو آپ لے چکے تھے جو ٹیکس دیتے ہیں ہم جو لوگ دیتے ہیں ان پیسوں سے جو آپ کی فیسلٹیز تھیں آپ کو دی گئی تھی گاڑیاں نوکر غلام چاکر بجلی پانی گیس ہر چیز آپ کی فری تھی ابھی آپ پینشن بھی لے رہے ہیں اور نئے جج کی برابر کی تنخواہ بھی لے رہے ہیں آپ نے کیا فائدہ دیا آمام پاکستان کو آپ نے کیا فائدہ دیا سپریم کورٹ کو یہ کون کر رہا ہے یہ کرانے والے کرار رہے ہیں یہ قاضی فائدی صاحب کی امام پہ ہو رہا ہے جو آج لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو آج قاضی صاحب یہ نظر نہیں آ رہا کہ آئین سے متسادم قانون سازیاں کی جا رہی ہیں آئین سے متسادم قانون سازیاں کرنے پہ بھی آپ چپ ہیں جو آپ ایک روڈ بند ہونے پہ سو موٹو لے لیا کرتے تھے آج آپ دیکھیں پورا اسلامباد کئی ہفتوں سے بلکل بلاک ہے آج آپ دیکھیں آپ کے وقلہ کی گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا آج آپ دیکھیں آپ کے وقلہ کو غائب رکھا گیا آج آپ دیکھیں وقلہ کو گرفتار کیا گیا آج آپ دیکھیں پارلیمنٹیرین کو گرفتار کیا گیا آپ نے سو موٹو نہیں لیا افسوس ہے ہمیں افسوس ہے خدا کے لیے اپنی آخرت سوار لو اپنے آنے والے کل کے لیے کچھ کر لو آپ سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی لیکن آپ نے کر دکھایا آپ کو یاد ہوگا آج اتنی دیر بعد منصور علی شاہ صاحب اور اتر من اللہ صاحب جیسے جینئیس ججز صاحبان کو بھی آپ کی حقیقت سمجھ آئیے وہ کہتے ہیں میں کیا کہوں اب وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمیں اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ والا فیصلہ تھا اس ٹائم پہ اس نے ہمیں ٹرائپ کر لیا تھا اور آپ کے ساتھی ججز بھی سوچتے ہوں گے آپ نے جو آرو والا فیصلہ دیا تھا اپنی مرضی کے آرو لگائے تھے کیا آج آپ کے سامنے نہیں ہے کس مقصد کے لیے لگائے تھے وہ آروز اور وہ آروز کیا کرتے رہے ہیں اور ان کی کیا حقیقت حیثیت اور اوقات ہے وہ لیاقت چکھنے بھی سامنے رکھ دی تھی آپ کے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ملٹری ٹرائل کی اجازت دینے کی اس میں ریوارڈ میں سردار تارک مسعود کو ایک سال کا ایڈ ہاگ جج بنایا گیا اس کے بعد ایک چیز اور یہ ٹرائکہ چل رہا ہے کس کا قاضی فائزی صاحب حکومت وقت یعنی پی ڈی ایم ٹو کی حکومت میہ شلوار شریف صاحب کی حکومت آپ کے سامنے ہے کہ اس کی حکومت کس کی اس پی ڈی ایم ٹو کی قاضی صاحب اور طاقتور حل کے طاقتور ادارے جن کے پاس حقیقی طاقت ہے وہ لوگ ان کا ٹرائکہ چل رہا ہے کہ ہم نے زبردستی اس عوام کو غلام بنا کے رکھنا ہے دبا کے رکھنا ہے ان کو بھیڑ بکریاں سمجھنا ہے ان کے کوئی توقیر نہیں رہنے دینی ان کی سیلف ریسپیکٹ مجرور کرنی ہے کوئی فرق نہیں رکھنا یہ وکیل ہے کوئی فرق نہیں رکھنا یہ عوام ہے کوئی فرق نہیں رکھنا یہ بیروکریٹ ہے کوئی فرق نہیں رکھنا یہ سیاستدان ہے یہ پارلیمنٹیرین ہے کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں رہی کسی کا کوئی مقام نہیں بچا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چاہیے یہ افسوس کا مقام ہے ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں میں کہوں گا کہ شرمندگی سے اس حکومت کو یعنی پی ڈی ایم ٹو کی حکومت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اپنے عودوں سے استیفے دے کے گھر چلے جانا چاہیے اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ کرسیاں چلا سکیں یہ حکومت چلا سکیں یہ ملک پاکستان چلا سکیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب میرے سمیت میرے ساتھ کچھ اور دوستوں کو کچھ اور وہ قلعہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو میں نے عظم نظیر تارڈ کو پیغام بھیجا تھا میں نے عظم نظیر تارڈ کو کہا تھا کہ آپ نے آپ میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت اور حیاء ہے تو آپ دوبارہ زندگی میں کبھی بھی اپنا قلعہ کوٹ نہ پہنیے گا کیونکہ آپ نے غلامی اور نوکری اور غلامی قبول کر لی ہے آپ نے اپنے آپ کو ان کے آگے سرنڈر کر دیا ہے وہ قلعہ کا پیشہ لارڈز کا پیشہ ہوا کرتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتے وہ کسی کی نوکری نہیں کرتے وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے آج پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عظم نظیر تارڈ صاحب یہ جو آپ نے کیا ہے یا جو آپ کی ایماں پہ ہو رہا ہے یا جو آپ کی موجودگی میں ہو رہا ہے یہ وقت کل کو آپ پہ بھی آ سکتا ہے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے ہم نے تو کر لیا ہم نے تو سہ لیا ہم نے تو سعوبتیں دیکھ لی ہم نے تو جیلیں برداشت کر لی ہم نے تو تھانیں برداشت کر لیے ہم نے تو تشدد برداشت کر لیا ہم نے تو یہ ظلم برداشت کر لیا آپ کی طرف سے کیا گیا آپ اس سارے سارے فساد کا حصہ ہیں اور آپ انوالو ہیں آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہ عدالتوں کی عزت رہی ہے نہ لوگوں کی عزت رہی ہے نہ وہ خلا کی عزت رہی ہے نہ سپریم کورٹ کی عزت رہی ہے اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے عظم نظیر طرح صاحب میں آپ کو وان کر رہا ہوں کہ کل کو یہ وقت آپ پہ بھی آنے والا ہے تیار ہو جاؤ انشاءاللہ ہمارا خان ہم تمام لوگ پوری طاقت سے واپس آ رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے اس حکومت میں آنے کے لیے